بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں تو سردیاں جیسی کہ آ گئی ہیں اور گاجر کا حلوہ ہر گھر میں بننا شروع ہو جاتا ہے جو سردیوں کی جان ہے اور بچے اور بڑے سب کے فیورٹ ہوتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ بغیر کھوئے کے بغیر ماوے کے گاجر کے حلوے کی ایک مزیدار ریسیپی شیئر کروں گی سب پندرہ منٹ میں بن کے تیار ہو جائے گا آپ کو نہ اس کو قدو کش کرنے کی ضرورت ہے نہ زیادہ محنت آپ کی لگے گی اور مزیدار لذیذ آجر کا حلوہ آپ کا گھر میں تیار ہو جائے گا سب پندرہ منٹ میں تو ریسیپی کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا تاکہ کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو اور آپ یہ مزیدار ریسیپی گھر پہ انجوائے کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک فوڈ پیشن وی لاغ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے آئیے ہم اپنی ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک چوپر لیا ہے جس میں ہم نے گازرو کو پیل کر کے صرف یہاں پہ موٹے موٹے ٹکڑے کر کے ڈال دینے ہیں گازرو کو ہم نے یہاں پہ قدو کش نہیں کرنا اور بغیر قدو کش کیے بھی ہمارا گازر کا حلوہ بہت اچھا اور داندار بن کے تیار ہوگا تو یہاں پہ میں ایک یہ آپ کو سٹیپ کر کے دکھا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے چار سے بعد جتی آپ کی چوپر میں کیپیسٹی ہو اس حساب سے آپ چوپرائز کر لیے گا گازرو کو اور بہت باریک ہم نے نہیں پیشنا ہے نہ کوئی پانی وغیرہ اس میں ایٹ کرنا ہے صرف ڈرائے جو گازر ہیں صرف اسی کو ہم نے یہاں پہ چوپر میں ڈالنا ہے تو یہ اچھی طرح سے ہماری گازریں جو ہیں وہ چوپرائز ہو گئی ہیں تو یہاں پہ میں نے ون فورت کپ گھی دیا تھا تقیباً چار سے پانچ ٹیبل سپون اور یہاں پہ میں گازریں جو ہم نے چوپ کر کے رکھی ہیں وہ اس میں شامل کر دیں گے یہاں پہ میں نے آدھا کلو گازریں لی تھی جس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون گھی جو ہے وہ انہم رہے گا تو یہاں پہ ہم گازریں اپنی جو ساری چوپ کر کے یہاں پہ ڈال دیں گے اور اس کا پانی ڈرائی ہونے تک الٹ پلٹ کے اس کو پکائیں گے تقیباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے گازروں کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے گا اور اس کا کلر اتنا اچھا اور مزے کائے گا کہ آپ بزار والے ہلوے کو بھول جائیں گے اس میں اللہ تعالی نے بہت زیادہ طاقت رکھی ہوتی ہے جو ہماری اسکن کے ساتھ ساتھ ہمارے بالوں کو اور سب سے زیادہ ہماری آنکھوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں تو گازرے آپ سردیوں میں ہلوے کے شکل میں یا پھر آپ سالات میں گازروں کو ضرور یوز کریں اور بچوں کو لازمی کھلائیں اور یہاں پہ گازر کا پانی جو ہے وہ تک کہ میں خوشک ہو گیا ہے اور یہاں پہ آدھا کپ چینی جو ہے وہ میں نے پسی ہوئی چینی یہاں پہ شامل کر دی ہے کیونکہ ہلوہ ہم یہاں پہ جھٹ پٹ سیار کر رہے ہیں تو دانے والی چینی بھی آپ یہاں پہ شامل کر سکتے ہیں لیکن وہ پھر گلنے میں تھوڑا ٹائم لے گی تو یہاں پہ میں نے چینی کا پاورڈر شامل کیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے آپ نے کنٹینیوز لیے چمچہ چلاتے رہنا ہے ورنہ چینی جو ہے وہ نیچے چپکنا شروع ہو جائے گی یہاں پہ دو کپ میں نے کھلا دودھ لیا تھا جس کو میں نے ہلکی آج پہ اتنی دیر پکا لیا تھا کہ یہ ون فورت کپ باقی بج گیا ہے اور اس میں ملائی جو سائٹ پہ آ رہی تھی اس کو جمع کرتے جائیں گے تو یہاں پہ ہم بغیر کھوئے اور ماوی کے حلوہ بنا رہے ہیں تو اس لئے یہاں پہ دودھ شامل کیا ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ ملک پاورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں تو اس کو ڈال کریں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلم پہ اس کو پکاتے جائیں گے تاکہ دودھ جو ہے وہ حلوے میں اچھی طرح سے ایبزورپ ہو جائے اور اس کا دانہ بن جائے چمچہ آپ نے بہت زیادہ نہیں چلانا ہے ورنہ دودھ کا جو دانہ بنا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس میں جو ٹیکسچر ہے اس کا وہ بہت اچھا نہیں آئے گا تو یہاں پہ ہمارا حلوہ جو ہے almost تیار ہو گیا ہے تو یہاں پہ اس کے ذائقے کو بڑھانے کے لیے میں دو ٹی سپون دیسی گھی لے رہی ہوں اور اس میں جو بھی آپ کو ڈرائی فروٹ پسند ہیں وہ آپ شامل کر دیئے یہاں پہ میں نے پستہ بادام اور کاجو لیے تھے جن کو ہلکا سا چوپ رائز کر دیا تھا موٹا موٹا کوٹ لیا تھا اور اس کو دیسی گھی میں ہلکا سا ہم روز کریں گے اس کے بعد یہ درائی فروٹ اور گھی جو ہے حلوے میں شامل کر دیں گے اور پندرہ سے بیس سیکنڈ لی اسیڈیم فلیم پر ہم مکس کر لیں گے بزار سے سستہ اور بہت ہی ذائقے دار اور آئیجینک حلوہ ہمارا گھر پر ہی منٹوں میں بن کے تیار ہو گیا ہے تو آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت دیتی ہے میری پریویس ویڈیو بھی آپ نے لائک کی تھی تو تھینکیو سو مچ اور یہ ویڈیو بھی لائک کیجئے گا اور حلوہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور سردیوں میں انجوائی کیجئے گا حلوے کو خوشبودار اور ذائقہ بڑھانے کے لئے یہاں پہ ہم ہافٹی اسپون الائچی پاورڈر شامل کر رہے ہیں آپ چاہیں تو سٹارٹ میں بھی اس کو شامل کر سکتے ہیں اس سے اس کی ازائقہ جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گا اور خوشبود جو ہے وہ دور دور تک پھیل جائے گی تو حلوہ ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی بہت ہی آسان اور کوئی بننے والی ریسپی ہے ٹرائنگ کیجئے گا اپنا بہت خیال لگیں اللہ حافظ